اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سامنے تو آپ کے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ یہ کچھ پھل جو ہیں وہ پڑے ہیں جن کو کہتے ہیں فروٹ بائٹس یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہے اس طرح سے آپ ذرا تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے یعنی کہ اس کو ذرا تھوڑا سا خوبصورت بنا کے بچوں کو دیں تو بچے ذرا خوش ہو کے کھا لیتے ہیں یہ دو تین طرح سے جو ہے وہ بنتی ہیں فروٹ بائٹس ابھی جو ہے میں نے بالکل ہی سمپل میں نے کہا تھا کیونکہ میری بیٹی کی برڈے تھی اور اس کی یہ فرمائش بھی تھی اس لئے میں نے یہی والی فروٹ بائٹس بنائی تھی تو میں نے یہ جو ہے اس طرح سے اس کے فیورٹ جتنے بھی فروٹس تھے وہ میں نے لیے خاص فرپی سٹرابری اور کیوی یہ اس کی موسٹ فیورٹ ہے ایسے میری بیٹی کو الحمدلہ ہر طرح کے فروٹ پر سند ہے یہ اس کی فرمائش تھی یہ جو ریسیپی ہے یہ دو طریقے سے بنتی ہے ایک تو آپ اسی طریقے سے اپنے فروٹس جو بھی آپ کے پاس اب جنگس میں کاٹ کے اس طرح سے فروٹ بائٹس بنا سکتے ہیں دوسرا آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی چینی لیں اور اس سے کم پانی اس کو ساوس پین میں گرم کرتے ہیں تو جب اس کی تین چار تار بن جائے اور پھر اس کے بعد وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ اس کی ریسیپی تو اس کے اندر آپ اس کو ڈپ کر کے اس کے بعد فریز کرتے ہو تو یہ ایسے ایک لولی پاپ سا جو بنا جاتا ہے تو وہ بڑا ہی بچوں کو زیادہ مزے لے کے کھاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ لولی پاپ بچوں کو کتنے زیادہ پسند ہوتے ہیں تو ایک دو طریقہ یہ ہے جیسے میں بنا رہی کیونکہ میرے پاس ٹائم بالکل بہت زیادہ کم تھا اور مجھے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری چیزیں تین چار طرح کی ڈشیز میں نے بنائی تھی اپنی بیٹی کی برڈ ڈے پہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی تھی اور آج کل جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو یہ فروٹ بائٹس جو ہے یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں ذرا تھوڑا سا انرجی بیسٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ اس طرح سے اگر آپ دعوت کریں کسی کی یا کہ جیسے آپ افتاری کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو یہ والی فروٹ بائٹس جو ہیں وہ اس طرح سے آپ بہت سارے لوگوں کو آپ اپنے محلے میں بھی بانٹ سکتے ہیں آپ اپنے دعوت میں بھی سجا سکتے ہیں اس سے آپ کی ٹیبل بھی بڑی ہی خوبصورت لگے گی اٹریکٹیب لگے گی تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کریں جیسے میں نے کیا یہ ہے وہ اب باقی تو سمپل ہے اب سٹیکس تو دھر پہ نارملی پڑی بھی ہوتی ہیں تو یہ جی ہمارے پاس یہ باربیکیو سٹیکس تھے تو اس کے اندر ہم نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ لگا دیا اور پیارا سا یہ ڈیفرنٹ اور بہت ہی کلرفل سی جو ہے وہ ہماری پلیٹرز تیار ہو گی تو یہ تھی میری بہت چھوٹی سی شیرنگ تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور رمضان میں بھی آپ یہ بنا کے جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں بہت اچھی ریسپی ہے اور آپ ضرور یہ اپنی تھوڑے جی انرجی جو آپ کی ویسٹ ہو چکی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا پہال ہو سکتی ہے تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا یہ میری بہت ہی چھوٹی سی شیرنگ تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور ذرا بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اس طرح سے اور اگر آپ اس کو لولی پوپ میں بنا کے دیں گے تو پھر تو اور بھی زیادہ خوش ہوں گے تو چلیں جی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت take care اللہ حافظ مجھے دیجئے